اب حضور قبل عالم جانشین حضور زیال امت حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ اپنے اشادات سے ہمیں نواز دے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستان علیہ بیرہ شریف دین و ملک کی زیادہ دین و ملک کی زیادہ آستان علیہ بیرہ شریف پیزے پیزے زیادہ پیزے پیزے زیادہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی و اصحابہی ادمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی ہوا العذاب العلیم صدق اللہ مولان العظیم وبلغنا رسولہن نبی کریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین درادران اسلام بس عقیدت و احترام بارگاہ خیر الانام میں حدیع درود و سلام پیش فرمائیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ своей اصحاب بیرانی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ السلام علیکہ شفیع المذنبین وعلا آلہ السلام و اصحاب بیرانی اسلام کی صنیب ت dépجارات کریم حضرات محترم ان سعید گھڑیوں میں ان مبارک ساتھوں میں آپ کی اس حاضری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ کچھ گپیاں منا رہے ہیں کچھ دلی سے گفتگو کر رہے ہیں سرکار نے جب اپنے غلاموں کی یہ کیفیت دیکھی تو حضور نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں تمہیں خبر نہیں ہے کہ تمہارے سامنے ایک امتحان کھڑا ہے تمہیں خبر نہیں ہے کہ تمہارے سامنے دوزخ کے شولِ آگ کے جو ہیں وہ بھڑک رہے ہیں اور تم اس انداز میں باتیں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ بات لگی کہ آپ اپنی امت کے لیے سخت پریشان ہیں اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے جا کے یہ کہہ دو نب عبادی انی انال غفور الرحیم میرے محبوب سے کہہ دو ہم تو غفور الرحیم ہیں ہم تو تم مایوسی میں بے باک نہ ہو جاؤ پریشان نہ ہو جاؤ سرکشی اختیار نہ کرو غفلت کا شکار نہ ہو جاؤ ہماری طرف دیکھو ہم کیا ہیں ہم تو بخشنے والے ہیں ہم تو رحم فرمانے والے ہیں ہاں جو ہماری ان رحمتوں اور بخششوں کے باوجود لاپروہی برتتا ہے غفلت کرتا ہے کوتائیاں کرتا ہے اس کے لیے ہمارا عذاب شدید ہے حضرات محترم انسان اس دنیا میں آتا ہے کبھی وہ خوشدلی سے کوئی کام کرتا ہے کبھی بددلی کا شکار ہوتا ہے اگر اسے یہ خبر ہو کہ میں جو کر رہا ہوں میرے رب کی بارگاہ میں منظور ہو رہا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اگر اسے یہ خبر ہو کہ شاید میری یہ ارضی یا میری یہ کوشش اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو وہ مایوسیوں کا شکار ہوتا ہے اسی مایوسی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صاحبی وآلہ وسلم کی بارگاہِ کچھ پناہ کی وساطت سے یہ سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں کو یاد کر رہے ہیں اس کی بخششوں کو یاد کر رہے ہیں حضور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیثیں طیبہ ہیں کہ ایک شخص جب اس کے لیے جہنم کو مقدر کر دیا جائے گا تو اس کو فرشتے گسیٹ کے جب جہنم کی طرف لے جائیں گے تو وہ ایک تہائی صفت تیہ کرنے کے بعد مڑ کے اپنے رب کی طرف دیکھے گا اور پھر آگے چل پڑے گا جب نصف راستہ تیہ ہوگا پھر مڑ کے اپنے رب کی طرف دیکھے گا پھر جب وہ مایوسی سے پھر آگے دیکھا گا پھر آگے چلے گا جب دوزخ کی طرف تیسرا حصہ رہ جائے گا مسافت کا وہ پھر مڑ کے اپنے رب کی طرف دیکھے گا اللہ کریم فرشتوں سے فرمائیں گے اس کے پکڑ کے لاؤ میرے پاس لے کے آو اس کو پاس لے جائیں گے کیوں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کیوں بار بار ہماری طرف جو ہے وہ ٹک ٹکی باندے تھی کیوں تو اس طرف مرتا تھا ارز کرتا ہے مالک میں کیا کروں جب میں چلا اور تیسرا حصہ میں نے سفر تیہ کیا تو مجھے یاد آیا وَرَبُكَ الْغَفُورَ زُرْرَحْمَ اے میرے رب نے تیرا رب تو وہ ہے جو غفور بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے میری امید بندی شاید میری بخشش کا سامان ہو جائے پھر کہتا ہے میں جب پھر آگے چلا نصف میرا راستہ گزرا تو مجھے یہ یاد آیا کہ اللہ تو فرماتا ہے مَنْ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے بغیر کون گناہ ماف کرتا ہے تو میں نے پھر امید سے تیری طرف دیکھا کہ تُو مجھے ماف کر دے گا تُو میرے پرہم کر دے گا تُو میری خطاؤں کو بخش دے گا لیکن ابھی نوید نہیں ملی میں پھر آگے چلا یہ اب تیسرا حصہ سفر کا رہ گیا تو میں نے پھر تیری طرف دیکھا اور مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آئی لَا تَقْنَتُو مِرْرَحْمَتِ اللَّهِ میرے رب کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو تو اثرات محترم یہ اللہ تعالیٰ اللہ فرمائے گا اب اس کو بخش دو جو اتنی امیدیں لگائے بیٹھا ہے اتنی آرز ہوئے کرتا ہے اتنی ہماری رحمتوں کی صدائیں دیتا ہے اب اس کو بخش دو اس کو معاف کر دو اس کو جنت میں ڈال دو حضراتِ محترم یہ جنت میرے رب کی دین ہے اور یہ انسان کو اس کے آمال کے سبب سے نہیں ملتی حضور کی بڑی خوبصورت مشکات شریف کی حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا اپنے غلاموں سے کہ ایک ابھی میرے پاس جبریلی امین آئے تھے اور مجھے یہ بات بتا کے گئے ہیں جبریلی امین مجھے کیا کہہ کے گئے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو پچھلی امتوں میں ایک فرد تھا نا اس کی در اس کی یہ گزشت جو ہے وہ میں آپ کو پیش کروں تو وہ ارش کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص تھا جو بڑا عبادت گزار تھا بڑا نیک بخت تھا وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ سارا دن اور ساری رات مصروف عبادت رہتا اور اللہ تعالی نے اس کے کھانے پینے کا یہ بندوبست کیا کہ نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا اور انار کے پیڑ لگا دیئے وہ صبح کے وقت اور شام کے وقت پہاڑ سے نیچے اترتا تھنڈا پانی پیتا اللہ کا شکر ادا کرتا اور انار اور سیب کے جو درختے ان سے وہ پھل توڑتا ان کو کھاتا اور اللہ کی اس شیرین پھل کو کھانے سے اس کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرتا پھر واپس لوٹ جاتا پانچ سو سال اس شخص نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کیے اور یہ التجا کرتا تھا پروردگار مجھے موت بھی آئے تو اس کیفیت میں آئے کہ میرا سر سجدے میں ہوں میں سجدے میں ہوں تو مجھے موت کا فرشتہ آئے اور میرے رب میرے اوپر کسی کو غالب نہ کرنا تاکہ قیامت تک جب مجھے تو قیامت میں اللہ تیری بارگاہ میں میں پیش ہوں تو یہ میرا سجدے میں سر چھکا ہوا ہوں اسی کیفیت میں میں پیش ہو جاؤں حضرت جبریلی امین فرماتے ہیں ہم جب اللہ کے احکام کی وجہ سے نزول کرتے تھے اور جب یہاں سے رجوع کرتے تھے ہم دیکھتے تھے کہ وہ ہر وقت سجدے میں پڑا ہے ہر وقت سجدے میں گر گر آ رہا ہے تو ہمیں یہ یقین تھا کہ اس کی دعا اللہ قبول فرمائے گا یہ سجدے میں اس کا اختتام ہوگا اور آخرت میں اس کا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہی بھی اسی انداز میں ہوگی ہمیں یقین تھا پھر ایسا ہی ہوا وہ موت آئی اسے تو وہ سجدے کی کیفیت میں تھا اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پیش ہوا تو اس وقت بھی وہ سجدے کی کیفیت میں ہوگا یہ اللہ تھا لیکن جب وہ اس کی بخشش کی باری آئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جنت میں داخل کرو میری رحمتوں کے صدقے سے میری رحمت کی برکت سے وہ عرض کرے گا پروردگار پانچ سو سال میں نے اپنی جبیس آئی کی میں نے سجدے کیے میں نے اپنی پیشانی کو تیری بارگاہ میں جھکایا پانچ سو سال اور میں نے مرنے کے لیے بھی دعا یہ کی کہ مجھے سجدے میں موت آئے اور تیری بارگاہ میں پیشی کے لیے بھی دعا کی کہ مجھے سجدے میں تیری بارگاہ میں اٹھایا جائے تو بالک وہ میری عبادتیں کسی کام کی نہیں وہ میری ریاستیں کچھ منظر نہیں رکھتی کیوں نہیں مجھے ان کی وجہ سے معافی ملتی اور جنت نصیب ہوتی اللہ نے فرمایا آج انصاف کا دن ہے ہم انصاف کر لیتے ہیں کہتے ہیں اس کے پانچ سو سال کی نیکیاں اس کے ایک پلڑے میں رکھو اور جو میں نے آنکھ کی نعمت اس کو عطا کی ہے وہ دوسرے میں رکھو اگر اس کی نیکیوں کا وزن باری ہوا تو ہم اس کو اس کے عامال کی وجہ سے بخشیں گے اگر اس کی نیکیاں باری نہ ہوئیں تو پھر اس کو دوزک میں بھیجیں گے ایک طرف آنکھ کی نعمت رکھی گئی ایک طرف پانچ سو سال کے سجدے رکھے گئے اور وہ آنکھ کی نعمت باری ہوئی ہے اللہ نے فرمایا دوزک میں پھینک دو اس کو اس نے ایک میری نعمت کہا یہ پانچ سو سال کی عبادت اس کا بدل نہیں بن سکتی میں نے تو اس کو آنکھ دی میں نے اسے زبان دی میں نے اسے پانی دیا میں نے اسے رزق دیا میں نے اسے اولاد دی میں نے اسے انسان بنایا میری نعمتوں کا تو شمار نہیں ہے میری نعمتوں کی تو یہ حد ہی کوئی نہیں ہے میں تو بخشتا ہوں تو اپنی رحمتوں سے بخشتا ہوں ان سجدوں اور ان نیکیوں سے نہیں بہت پھینک دو اسے مالک پھر مجھے اپنی رحمت کے صدقے معاف کر دے میری بخشت کا سامان کر دے اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے کہیں گے اب اس کو گنواؤ میں نے اس پہ کون سی کون سی نعمتیں کی یہ سجدے جو یہ کرتا تھا توفیق کون دیتا تھا وہ میں دیتا تھا یہ جو عبادت کرتا تھا اس کا ذوق کون دیتا تھا وہ میں دیتا تھا یہ جو پانی کے چشمیں عبالے تھے وہ کون دیتا تھا وہ میں دیتا تھا یہ جو کھانے پینے کے انار اور سیب ملتے تھے وہ کون دیتا تھا وہ بے دیتا تھا تیری سجدوں میں سر رکھ کے مرنے کی دعا کس نے قبول کی میں نے کی ہے یہ جو کچھ تمہیں ملتا ہے یہ میری رحمت سے تمہیں حضرات مطور یہ اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے اس کا فضل ہے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمانے لگے لوگوں مجھے پتا ہے میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے لوگ احران ہوئے آپ کو کیسے خبر ہوئی آپ کو کیسے پتا چلا آپ نے فرمایا ہے مجھے پتا ہے میرا رب جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے یہ بھی اس کا کرم ہے یہ بھی اس کا فضل ہے کسی نے اپنے بزرگ کی بارگاہ میں عرض کی مجھے خبر نہیں ہے میرے سجدے جو ہیں وہ قبول بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں میرا ذکر جو ہے اس کی بارگاہ میں منظور بھی ہوتا ہے یا نہیں فرمایا یہ وہ تمہیں توفیق جو دیتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ تمہاری اس ہر چیز کو قبول کر رہا ہے آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم گھروں سے آئے ہیں ہم نے مشکت برداشت کی ہم ساری رات تین بجے تک یہاں علماء کرام کی اب رات کو جاک کے گفتگو سنتے رہے پھر بیٹھ کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے یہ کیا ہے یہ تیری کوشش بھی ہے لیکن یہ سب سے بڑا میرے رب کا کرم ہے میرے رب کا فضل ہے اس کا احسان ہے وہ نہ چاہے تو بڑے بڑے انسانوں کو معرومی کا شکار کر دیتا ہے اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سرابہ شکر ہیں کہ اس مالک نے ہمیں پھر توفیق دی ہمیں کٹھے ہوں بیٹھیں اس کا ذکر کریں اور اس کے ذکر سے اپنے دلوں کو آباد کریں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں مختلف مواقع کے اوپر آپ کو بیان کرتا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا یہ جو ہے نا انسان کا دل اس دل میں دو گھر ہوتے ہیں ان میں سے ایک گھر میں اللہ کے فرشتے رہتے ہیں اور دوسرے گھر میں شیطان رہتا ہے اور جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان اس کے دل کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو اپنے رب کی بارگاہ سے وسوسے پیدا کرتا ہے پتنی ایسا کرنے کا کوئی فیدہ ہے بھی یا نہیں پتنی میں بھیرے جاؤں گا تو مجھے کچھ حاصل ہوگا بھی یا نہیں پتنی یہ ہوگا پتنی وہ ہوگا پتنی یہ ہوگا تو فسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہے دیکھو تمہیں آج تو بڑا ضروری کام تھا آج تم نے یہاں رہنا تھا تم کہاں بھاگے جا رہے ہو تو یہ کیا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے اللہ کی انائت ہے اللہ کا انعام ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے غریب صحابہ جو تھے نا انہوں نے ایک بندے کو قاصد بنایا اور کہا جا کے سرکار کی بارگاہ میں ہمارا یہ ارضی پیش کرو اور جا کر ارض کرو وہ قاصد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے ارض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کے غریبوں اور فقیروں کی طرف سے آیا ہوں قاصد بن کے آیا ہوں اور ان کی طرف سے آیا ہوں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے جنہیں اللہ اپنا محبوب ٹھہراتا ہے میں ان کی طرف سے آیا ہوں حضور نے فرمایا میں تمہیں خوش آمدیت کہتا ہوں میری طرف سے بھی میری امت کے غریبوں کو میرا سلام کہنا حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو ارض کہ یا رسول اللہ انہوں نے ایک عرضی پیش کی ہے کیا پیش کی ہے اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں وہ قاصد یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرضی یہ ہے کہ آپ کے ان غریب غلاموں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جن کے پاس رزق زیادہ ہے جن کے پاس دولت ہے جن کے پاس مال ہے جن کے پاس زندگی کی ساری راحتیں موجود ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں ہم سجدہ کرتے ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں لیکن رزق کی زیادتی کی وجہ سے وہ صدقہ کرتے ہیں وہ خیرات کرتے ہیں وہ خیرات کر کے صدقہ کر کے نیکیاں کما کے آخرت میں زخیرہ کرتے ہیں اور جب وہ تیری بارگاہ میں پیش ہوں گے تیرے رب کی بارگاہ میں پیارے حبیب اس وقت ان کا مقام تو بڑا بلند ہوگا ہم تو اپنی بھوک کی وجہ سے اپنی پیاس کی وجہ سے اپنے فاقہ کشی کی وجہ سے ان سے بہت پیچھے رہ جائیں گے ہمارا کیا بنے گا اے چارہ گھر ہماری چارہ گھری فرما اے غریب النواز ہم غریبوں کی اس دکھ کا کوئی علاج اطا فرما حضرت نے انشاءت فرمایا میرے غلاموں کو میرا سلام کہنا ان سے کہنا جو کیفیت ہے تمہاری جو حالت ہے تمہاری اس پہ سبر کرنا اور پھر فرمایا اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا اپنے رزق کو تولتے رہنا اپنی صبح و شام کا حساب کرتے رہنا محاسبہ کرتے رہنا اور پھر فرمایا اگر تم نے یہ اسی کیفیت میں وقت گزارا تو تمہارے ان بھائیوں سے تمہیں تین فضیلت آخرت میں زیادہ نصیب ہوں گی وہ کون سی نصیب ہے فرمایا پہلی بات یہ ہے وہ بھی جنت میں جائیں گے تم بھی جاؤ گے لیکن تمہیں جو جنت میں محل نصیب ہوگا وہ سرخ یاکوت کا بنا ہوگا چم چم کر رہا ہوگا لوگ دیکھ کے رچ کریں گے تم اس میں جاؤ گے پھر فرمایا تم ان امیروں سے میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال جنت میں پہلے جاؤ گے وہ بعد میں جائیں گے حضور نے پھر ارشاد فرمایا یہ انبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ بادشاہ زمان رہے وہ سلطان وقت تھے بڑے مالدار تھے حضور نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں دوسرے نبیوں سے چالیس سال بعد میں جائیں گے اس لیے کہ وہ امیر تھے حضور نے اپنے غریبوں کے حوصلوں کو بڑھایا ان کی حمد کو جوان کیا کہ اس سے غم زدہ نہ ہونا کہ میرے پاس رزق کی کمیہ ہے میرے پاس دولت کی کمیہ ہے میرے پاس محل ماریاں نہیں ہیں حضور نے فرمایا تم جاؤ گے تمہارے سرخ یاکود کا محل ہوگا اور اس کا کوئی بدل نہیں مقابلہ نہیں ہوگا تم جنت میں پانچ سو سال پہلے جاؤ گے اور پھر ارشاد فرمایا جب نماز پڑھ لو نا تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ اکبر پڑھا کرو پروردگار تمہیں یہ عزت عطا فرمائے گا کہ وہ دس ہزار درم خرچ کریں اور تم نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو اللہ تمہیں اس کی زیادہ جو ہے وہ عجر عطا فرمائے عزرات مہترم یہ دین امید کا دین ہے یہ دین امید کا دین ہے یہ مایوسی کا دین نہیں ہے وہ نبی رحمت اللہ عالمین ہے اس نے ہمیں مایوس ہونا سے جو ہے وہ سبقی نہیں دیا وہاں سے رحمتیں یہ میرا فرض بنتا ہے آپ کا فرض بنتا ہے اس مالک نے جس نے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں کی اتنی بخششیں کی اتنے کرم فرمائے ہم اس کا ہر وقت ذکر کرتے رہیں حضور نبی رحمت عزت سیدنا عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک سرکار کی وقت میں ایک جو ہے وہ وفت کو ایک مجاہدوں کے ایک جتے کو حضور نے ایک طرف کسی قبیلے کی طرف بھیجا وہ لوگ گئے اور بڑے جلدی واپس آئے اور جلدی اس کیفیت میں آئے کہ بہت مالِ غنیمت بھی نصیب ہوا تھا اور وہ لوگ جو انہوں نے جس اس مارکے میں شرکت نہیں کی تھی وہ یہ حسرت کرتے تھے پروردگارِ عالم یہ دیکھو کتنے عجیب خوش نصیب لوگ ہیں یہ گئے بھی جہاد بھی کیا اور وہ بھی تھوڑے سارے دن اور مال بھی ملا اور مالِ غنیمت بھی بہت سارا ہائے ہم بھی کاش ایسا کرتے حضور نے فرمایا تم مایوس کیوں ہوتے ہو تم غمزدہ کیوں ہوتے ہو تم پریشان کیوں ہوتے ہو آؤ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں فجر کی نماز مسجد میں پڑھنا فجر کی نماز مسجد میں پڑھنا اور سورج کے تلو ہونے تک میرے رب کا ذکر کرنا تیرے لیے جنت بھی ہوگی تیرے لیے مالِ غنیمت بھی ہو گیا اور تیرے لیے یہ شان و شوکت بھی تمہیں نصیب یہ امت کے غریبوں کا اللہ کے حبیب نے کیسا پاس دیا وہ مالِ غنیمت والے تھے وہ اتنے تھے اور لوگ کہتے ہائے ہم محروم ہو گئے فرمایا نہیں مسجد میں بیٹھ نماز پڑھ فجر کی اور سورج کے تلو ہونے تک اس کا ذکر کرتا رہے اللہ تیرے لیے جنت کو واجب کرے گا اس سے بہتر مالِ غنیمت تمہیں دے گا وہی رجت اور جلدی تمہیں جو واپسی کی حضرت ہے وہ حضراتِ مہترم یہی ہماری یہ ساری باتیں اس امید کی ہیں کہ اللہ اور ایمان جو ہے نا وہ امید اور خوف کے درمیان ہے نہ تم مایوس ہو جاؤ اور نہ تم باغی ہو جاؤ مایوسی بھی گناہ ہے اور بغاوت بھی جرم ہے مایوسی کسے بھی بچانے کا سبق ہے اور بغاوت سے بھی محفوظ رہنے کا درس ہے یہی اس ذکر کا لبِ لُباب ہے آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ و علیہ و صحبی و سلم کی برکتوں سے ذکر کی اس سعادت سے مالا مال ہو رہے ہیں یقیناً وہ ہمیں توفیق بخش رہا ہے تو ہمیں یہ عزت اور سعادت نصیب ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ یہ عزتیں یہ سعادتیں یہ برکتیں پاک کی پڑھنے کا جو انداز ہے جو ترتیب ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کی پھر عرض کرتا چلوں کہ ہم سلسلہ عالیہ چشتیہ سے ہمارا تعلق ہے ہر بزرگ ہر سلسلے کے لوگوں کا ذکر کا اپنا طریقہ ہے ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے وہ حضرت شاہ قلیم اللہ جہانبادی رحمت اللہ علیہ آپ نے مرقع قلیمی میں اس کا تذکرہ فرمایا اور دیکھر کئی جگہ پہ بھی آپ نے اس چیز کا ذکر فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ ایک سالک جب اللہ کے راستے پہ چلنے لگے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان آداب کا خیال رکھے مثلا میں ارز کرتا رہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے آداب ہیں روٹی کھانے کے اپنے آداب ہیں چاول کے اپنے آداب ہیں حلوہ کھانے کے اپنے آداب ہیں اسی طریقہ سے سونے کے اپنے آداب ہیں زندگی کو اللہ کے پیارے رسول نے ایک نظم میں جو ہے وہ پروکے رکھا ہے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو بے ترتیب اور بے نظمی ہو نماز پڑھتے ہیں نماز کے لئے کپڑوں کا پاک ہونا نماز کے لئے جسم کا پاک ہونا نماز کے لئے جگہ اور محل کا پاک ہونا یہ ضروری ہے اور وزرک کہتے ہیں نیت کا صاف اور درست ہونا بھی ضروری ہے یہ سارے آداب ہیں اسی طریقہ سے ذکر پاک کے بھی آداب ہیں اس ذکر پاک کے آداب میں سے ایک ہی ہے تم ذکر کرو تو اس نیت سے کہ میں رب کی رضا کے لئے کر رہا ہوں میں کس لئے کر رہا ہوں رب کی رضا کے لئے میں اس لئے نہیں کر رہا لوگ مجھے کہیں بھائے بڑا جلیہ مارتا ہے بڑی جو ہے وہ ذکر کرتا ہے بڑے اونچا بولتا ہے یہ نہیں اس لئے کہ ہمارا رب راضی ہو ہمارا پروردگار خوش ہو اخلاص ہو یکسوئی ہو انسان جب اللہ کی ذکر میں مشغول ہو تو اس وقت وہ یہ نہ دیکھے بیض نے دودھ دیا ہے نہیں دیا بچے کی جو ہے وہ بیماری ہے دوائی اس کی لئے ہے یا نہیں لئے میں نے فلاں کام ہے بعض کے پاس صفائل لے کے جانا ہے یہ کرنا ہے نہیں یکسوئی ہو آنکھیں بند ہو سر جھکا ہو اپنے دل کے اوپر نگاہ ہو اور سامان ظہاری کائنات کی جتنے علائق ہیں تعلق ہیں ان سب کو ختم کر کے انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ذکر میں مشغول ہو اس کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے نگاہیں بند ہو آنکھیں بند ہو اور آپ باعدب بیٹھی ہو جس طرح بیٹھنے کا تشاہد میں آپ بیٹھتے ہیں نماز میں آپ بیٹھتے ہیں اور دونوں آپ کے ہاتھ چوہے ہیں آپ کے جو ہے وہ اس میں تشاہد کی طرح جو ہاتھ ہو اسی طرح آپ کے ہاتھ ہو اور جب آپ ذکر فرمائیں تو اس وقت طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ ناف سے اپنی یہاں سے ہم شروع کریں گے لا الہ اور اپنے مو کو اپنی گردن کو دائیں کندے کی طرف لے جائیں گے جب یہ یہاں پہنچے گا اس کے بعد ہم الاللہ کہیں گے اور اپنے دل کی اوپر جو ہے ضرب لگائیں گے اللہ کے نام کی تاں کہ اس کی برکتوں سے اللہ ہمارے دل کے اوپر لگی ہوئی محل کو دور فرمائے حضور نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی محل دور کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے دل کی محل کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے میرا ذکر کرو اللہ کے نبی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو اللہ تعالیٰ شیطان ہمارے دلوں میں گھر کی ہوئے ایک دفعہ شیطان نے کہا پروردگار مجھے ہر انسان کو تُو نے پیدا کیا ہر مخلوق کو پیدا کیا اور اس کا رزق جو ہے اس کا مقصوم تم نے لکھ دیا تیرے لئے اتنا رزق ہے تیرے لئے یہ رزق ہے تیرے لئے وہ رزق ہے تو تم نے اس کے لئے رزق لکھ دیا میں بھی تیری مخلوق ہوں میرے لئے بھی کوئی رزق لکھا ہے تم نے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ قائنات کی وہ چیزیں جن کے اوپر میرا ذکر نہیں ہوتا وہ تیرا رزق ہے اور جن کے اوپر ذکر ہوتا ہے میرا وہ میرے بندوں کا رزق ہے تو کتنی عجیب بات ہے آؤ اپنے رزق کو اکٹھا کر لیں اپنے نصیب کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر صدقے دیتا ہے خیرات کرتا ہے حضور سے پوچھا گیا مالک کیا خیرات فرماتا ہے فرماتا ہے جس کو اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہے وہ اس کی طرف سے اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے وہ اس کے لئے خیرات ہوتی ہے تو حضرات بہترم آج ہم بیٹھ کے اپنے رب کی اس خیرات سے اپنی جھولیوں کو دامنوں کو بھریں گے اپنی زبان کو جو ہے اس کے ذکر سے تر کریں گے شیطان کی جو ہمارے اندر ایک بسیرہ اور ٹھکانہ ہے اس کو ہم اپنے دلوں سے نکالیں گے جو میں نے طریقہ عرض کیا اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے ساتھویں مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دوست جب ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو وہ ریسٹ کرتے ہیں وہ خموش ہو جاتے ہیں جتنا یہ ضروری ہے میرے نبی کا نام بھی اتنے ہی ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے سے جدا نہیں کیا کلمے میں ساتھ ہر چیز میں ذکر میں ساتھ تو یہ ہماری سعادت ہے کہ جب ہم کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے کا پورا ساتھ مل کے کہیں تاکہ اس کی برکت ہو میں نے حضور کے حدیث سے اتشاد فرمایا میرے رب کا ذکر کرو تحت کل شجیرت و حجیرت ہر درخت کے پاس اور ہر پتھر کے پاس تاکہ قیامت والے دن وہ تمہاری گواہی دیں وہ تمہاری شہادت دیں تمہارے ایمان کا وہ گواہ بنیں اس لئے آج ان فضاؤں کو ان پتھروں کو ان روڑوں کو ان ہواوں کو ان اللہ کے نیک بندوں کو ان بزرگوں کو اپنا گواہ بنا لو کہ عمد والے دن یہ تمہاری گواہی دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل و ذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابی و بارک و سلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا إله إلا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وعلا علیہ وعصہبہ وبرک وسلم لا إله إلا اللہ 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 محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وعلا علیہ وعصہبہ وبرک وسلم لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ لا اله إلا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصہبہ وبرک وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصہبہ وبرک وسلم حسبي ربی جل اللہ ما في قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ 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 حسبي ربی جل اللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وعلى آلہ وآسحابہ وبارک وسلم حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابه وبارک وسلم حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابه وبارک وسلم حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابہ وبرکہ وسلم اللہ علیہ وآسحابہ اللہ علیہ وآسحابہ اللہ وآسحابہ اللہ وآسحابہ اللہ وآسحابہ اللہ وآسحابہ اللہ وآسحابہ اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ ہو ایک دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں ذرا آپ کی ٹھانگیں جو ہیں ان میں خون کی گردش پہتا ہوں بسم اللہ تشریف رشیف 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیم 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 یا حجو یا کریو